آپ تمام حضرات کا پرشنی لیکچر سیریز کے اکتیس میں لیکچر میں خیر مردم ہے اور آج کے لیکچر کے لیے بکش فارسی رکانشکرہ دہی نے محدود کیا ہے فارسی اور سنسکریت کے مشکلہ کا سکولر جن کا نام دکٹر بلغام شکلہ ہے اور جن کی شخصیت سے آپ تمام حضرات پاک خوبی واقع ہیں دکٹر بلغام شکلہ کا نمت ہے دل سے خیر مردم کا بکش فارسی رکانشکرہ دہی کہ رئیس پرستر راہیدر خمار صاحب سے درپاس کرنے بھی ان کے غیرمت میں ایک بلستہ بیٹھا ہے میں اس جلسے کی صدارت کے لیے پروفیسر علی مشہر خان صادق صدر شبہ پارسی کا بھی خیر مردم کرتا ہوں اب دکٹر شکلہ کے بارے میں تفصیلی حضور کرنے کے لیے میں مدود کروں گا پروفیسر علی بھی پروفیسر رائندر کمار صدر شبہ پارسی موسیقی 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 شبہات ہیں سنسکریٹ اور فارسی کے لئے اور اس کے بعد دیکھیں ان کی جو یہ کتنے ان کا ملکہ ملکہ ہے اس کے بارے میں پھوٹ ساپ کو آسنا کرونا چھوڑا دیکھیں انہوں نے ہمیں پرشن میں اور ہمیں سنسکریٹ میں چونوں جو جوال میں بہت ہے ہندو پولے سے انہوں نے اپنا ہمیں ہندو پولے سے انہوں نے اعجے پرولے سے اپنا کریشن کیا مجھے یاد رہے کہ جب یہ وہاں پڑھائی کرتے تھے تو کچھ میں نے ان کو کلہام کرتا رہا کہ وہ چھینو نے کیا تو یعنی ایسا ہوا کہ یہاں پر آج سنسکریٹ میں یہاں پر ایسے آج کو کرسکر ہے اور یہ سنسکریٹ اور فارسیت دونوں دوانوں میں شائع ہے اور جس بہر میں فارسی کے اندر کوئی بہر ہے اسی بہر میں سنسکریٹ میں فلپن ہی شیخ ہی سکتے ہیں تو یہ بھی ان کا ایک الگ بیٹنی تو ہے اسی طرح سے ان کی جو ہے سنسکری نے تیسری کتاب ہے سنسلان لگو سندے شاہد ڈیسری کتاب ہے ہے جو مجموع ہے اس میں ایک ہے عشق واتش دوسرا زاپرانو سندل یہ رانو پتر ہوں سے چھپ چکے ہیں دونوں پھر ان کی تین سنسکرط میں جس کو ہم شود پتر کہتے ہیں یا ان کی جو رسرچ ان کی طرف وہ چھپ چکے ہیں تی سے زیادہ ان کے جو ہے آپ سرچ پیپر چھپ چکے ہیں اور ان کی انہوں نے رومی کی سو سے زیادہ کا ہندی میں ترجمہ کیا ہے وہ بھی چھپ چکا ہے جس کا نام ہے نشب نپور نپور پازیت کو کہتے ہیں اور پھر ایک ہے دوازے بند یا بھوچم کا شانکہ اس کا بھی انہوں نے ہندی میں نواز کیا ہے پھر ان کو بھارت کے جو رسٹ پتی ان کی طرف بدران یا سمان سے یہ سمانیت ہیں اور دوسرا ان کو کالیتا سمان گناتے ہیں اور انہوں نے آئی سی ایس 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 آر کے دو پر پر کام کر دی ہیں جن کا مشہ ہے मائن्ڈ موریلٹی اینڈ موٹیوز لرننگ اینڈ ینڈرن ٹیٹیشنز ڈینڈال ایران کوکنیٹ گلوسری ابھی حالمی شملا سے واپس روٹے وہاں دو سال تک یہ وہاں پہ مقیم رہے یہ فیلو انڈین انسٹیٹوٹ او ایڈوانسٹری شملا میں کام کے وہاں پہ ان کا جو موجود تھا وہ ہندی میں ہے پراکرت کبیتہ کے چرود کی بھاشی پڑی ہے تو اس کا نمات یہ آپ کو خود بتائیں اب میں اسی کے ساتھ آئی انہیں داکٹر سکن جیتا ہوں کہ آپ پانے گا سلیس آپ کو ریاکتان شروع کریں موکر نے ریاکتان شروع کریں موکر نے ریکس ہے شروع کریں پارسی بھاگ کے ماسک سنگوشتی کے اس اوسر پر اپسٹھک بھاگہ دھرکش ہمارے گروگر پروفیسر غازینٹو کمار جی ہمارے اکستاد پروفیسر علی محشرف خان صاحب جو دیس کے صدارت کر رہے ہیں اور سامین میں ہمارے بڑے موانسس اساتح صاحب جو داکٹر جمین الرحمان صاحب داکٹر ہمارے پرمتر جمین الرحمان صاحب داکٹر مختار اور صلیم ملک صاحب عجمی صاحب دکھائی پڑتے ہیں اور سارے سامین مجھے انتہائی مسررت ہو رہی ہے مجھے 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 تم مجھے اس ویبھاگ کے ساتھ میری بہت ساری یاری جڑی ہوئی ہیں اور فارسی کی جو کامانک جان جو میں نے داپٹ کیا اپنے اساترزہ سے اور مجھے دھیان ہے کہ کتنی کتنی محنت سے پڑھایا چکتے تھے پروفیسر راجم چکمانا جی مجھے دیپلومہ میں اور کس طرح سے جان فرسائی چھاتھوں کے ساتھ کیا جاتے تھے پانچ ورشوں تک میں لگاتار اس شعبے سے محسوس رہا اور اس کے بعد میرانتر آپ لوگوں کا جس نئے ہے وہ میرے اوپر بنا رہا اور وہ میرانتر بنا رہتا ہے اس لیے میں آپ کو شعبہ بشاہی محسوس کرتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ اور آپ لوگوں کے پرتی میں ہمیشہ دھنیواد کیا پر کرتا ہوں گے سوشیر کے لیے فارسی اور سنسکرٹ جو ہیں وہ بہت نکٹ کی بھاشائیں ہیں اور ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو بھی فارسی کا ہوگا ہے سنسکرٹ کا ہوگا ہے یہ کہتا ہی ہے لیکن جس طرح سے ہمارے بھی بھانے ہمیں اور جگر نہیں ملتا ہے لوگ بڑے بڑے منچوں پر یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نکٹتا ہے لیکن وہ نکٹتا کس سطر پر ہے کہاں ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں پڑتی ہے ابھی میرے بات میں اس پہلے میں بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک شنکھلہ ایسے چھاتوں کی ہے جو کہ اس کی اور متوجہ ہو رہے ہیں اس کے ویدھند وشایوں پر ویدھند آیام پر زاویات پر وہ کام کر رہے ہیں تو جو بات بہت زیادہ سنی جاتی تھی اور کہی جاتی تھی اس کو ریالائز کرنے کے لیے اس کو واسطتوک شود کا گراؤنڈ دینے کا کام کے لیے ویشن جالے کے سانسکت اور فارسی دونوں میں بھاگوں کے چھاتوں اور ادھیاپکوں نے کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس میں ہمارے فارسی بھاگ کے جو گروجان ہیں ادھیاپک لوگ ہیں ان کا وشیش یوگنام ہے وہ بہت ہی کھلے دل سے بہت جنروسیٹی کے ساتھ ہم لوگ اسے جاتے ہیں تو میں بہت بہت اس اوسر کو آپ سبھی لوگوں کے پتی بھرنیوار دینے کے لیے ہی پریوک کرنا ہوں اور جو بھی میں بولوں گا وہ اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے جہاں بھی فارسی اور سنسکت کو لے کر کے جب لائے جاتا ہے یا وہ لوگ حمستین نمائندہ کے طور پر ان ساری سفلتاؤں میں سارے جو میرے حاصل ہیں وہ اس میں سبھی میں آپ لوگوں کا ایک دم بیسک حصہ ہے اس لئے آپ لوگوں میں ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کرتا ہوں اور جو مراد اکتہ پر آمیس میں آج کا جو میرا بشہ ہے وہ مورسولوجکل سیمیلیریٹیز بیٹوین سنسکت اور پرشیز تو جنرلی ہم تو چرچہ کرتے ہیں وہ لیکسکل سیمیلیریٹی کی بات کرتے ہیں شبدا والی گت جو سمانتہ ہے کچھ سمانتہیں شبدا شبتوں کے سطر پر ہم دیکھتے ہیں مادر ماتر برادر بھاتر بغیرہ 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 اور ایک دوستے ایک آمدر تین بغیرہ کی چرچائیں بار بار کرتے ہیں اور ہمارے چرچائیں یہی تک محدود رہتی ہیں لیکن دیکھیں جو شبدا والی گت سمانتہیں ہوتی ہیں لیکسکل سیمیلیریٹیز ہوتی ہیں لون ورڈز جو آتے ہیں ہمارے وہ ہماری سجاتیتہ کو کوگنیٹ ہونے کو نہیں بتاتے آوشت روپ سے وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم ایک ہی روچ سے نکلے ہوئے ہیں اداہرن کے لیے ملیان بھاشا جو ہے اس میں سنسکت کے نبے پکشتشم ہیں لیکن یہ دونوں بھاشایں سنسکت اور ملیان ہم سمان ملی کی نہیں مانی جاتی ہیں وہ دکشن کی بھاشا ہیں یا اگر آپ دکشن پورو ایشیا میں چلے ہیں انڈونیشیا اور جاوہ سماترہ بالی ملیان وغیرہ دلیوں میں تو وہاں بھی سنسکت کے بہت سارے شد ہیں سنسکت کے شبدوں سے انہیواری روپ سے یہ پتک نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہ اسی سمان ملی کی بھاشا ہے ان سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سنسکت وہاں رہی ہے کلچرلی اس کا سمبند رہا ہے ایک لیگوہ فرینکا کے روپ میں رہی ہے افغانستان سے لیکی کنیا کماری تک ایک یوجت بھاشا کے روپ میں سیکھوں سال تک سنسکت نے سروس دی ہے اس ناتے سنسکت کے بہت سارے شبد آ سکتے ہیں تو یہ تو لیکسکل سمیلیاریٹی آپ کو فارسی میں مل سکتی ہے سنسکت کے ساتھ میل سکتا ہے جو صدور ڈکشن کے ویسٹ کوست کی بھاشا ہے لیکن فارسی میں کیول اور کیول شبد آولی گت سمانتائی نہیں ہے جن کے بیارے میں چرچہ ہوتی ہے شبدوں کی جو بننے کی پرکریہ ہے جس کو ہم مارفولوجیکل سٹڈی کہتے ہیں روپ آتمک سادرشن سنکرچناتما ہے جو ساختار ایک شبد ہے ایک شبد ہے شبد میں جو اس کی پرکریہ ہے اس میں روٹ ہے اس میں سفکس ہے اس کی کانجیوگیشن ہیں اور جو سرف کہتے ہیں جس کو نہ جو سنٹیکس ہے اور وہ شبد ہمارے جو بات کی سندگچنا ہے جو جملے کی ساختار ہے وہ ساختار کی اتنی نزدیک ہے یہ ساری چیزیں مارفولوجیکل سیمیلیارٹیز کے انتر ہوتی ہے اور وہ سیمیلیارٹی اسی بھاشا کے ساتھ ہو سکتی ہے جو کہ سمان موری کی بھاشائیں ہوں تو یہ سمیلیارٹی جو سنسکت اور فارسی کے بیچ میں ہے وہ سامان میں نہیں ہے اسامان فوقل آتے ہیں کس حساب سے کہ وہ کیول شبدہ والی کا سمانتہ نہیں ہے سندگچنا گھر سمانتہ بھی ہے جس طرح سے جس روش سے شبدوں کی جو الفاظ نیم کی ساختار ہوتی ہے وہ بنتے ہیں وہ بھی سمان ہے تو آج جو چرچہ ہوگی وہ جو سامانے روپ سے بار بار کہیں جاتی ہیں پیٹی پیٹائی چیزیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ شبدوں کہ ہم نے لیا اور اس میں دونوں میں ہم شباہت دکھا رہے ہیں دونوں نکٹتا ہے اس سے ایک قدم آگے کی بات ہم کریں گے کہ مورفالوجی جو ہے وہ کس طرح سے دونوں کی مورفین جو ہیں وہ کس طرح سے دونوں کے ملتے ہیں تو جو پراجیم فارس کی ہے اور سنسکرت ہے تو سب سے پہلے ابھی مجھے ایک پریسے پر اس ویبھاگ میں ایک پرشین میں دیا جہاں تو وہ لیکسیکل سمیلاریٹی کی بات تھی ہم مورفالوجیکل سمیلاریٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ایک انپورٹنٹ بات ہم نے کہی تھی کہ دیکھیں ہم سنسکرت اور فارسی کی چرچہ کیوں کرتے ہیں فارسی جو ہے وہ آبھی زندہ زبان ہے اور وہ جاری اور ساری ہے بہت طرح سے اس میں چیزیں ہیں سنسکرت ہم جو ہے کم سے کم تھائی ہزار سال پرانی بھاشا ہے تو ہم کیوں ان دونوں کے ساتھ ایک جوان آدمی کو ایک بوڑے جر جر کے ساتھ کیسے بڑا رکھ سکتے ہیں تو ہندی کے ساتھ اس کی شباہت بھی چرچہ کیوں نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایسا کیوں کرتے ہیں ہم یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ فارسی نے سنسکت کے بہت سارے ایسی ایسی وشیشتاؤں کو ایسی سپیشیلیٹی کو بچا کر کے رکھا ہے جو سنسکت میں آپ کو ملتی ہیں اور جو بھارتی بھاشاں میں نہیں ملتی دیکھیں ہماری جو بھاشاں ہیں ابیوٹینیٹیو ہیں انفلیکٹنگ ہیں انفلیکشنل ہوتی ہیں جس میں جو وربل روٹ اور سفکس دونوں مل کر کے ایک ساتھ بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں آئیسولیٹی نہیں ہے جو چائنیز اس طرح سے بھاشا ہے یا چائنیز پریوار کی بھاشا ہیں وہ آئیسولیٹی ہیں اس میں پرکتی اور پرکتی ہے اس میں جو سفکس ہوتا ہے اور روٹ ہوتا ہے ان دونوں میں وہ مل نہیں سکتی تو ایک سدھانت ہے بھاشا بھی جانتا کہ جیسے جیسے بھاشاں آگے بڑھتی ہیں ویسے ویسے وہ اگلیوٹینیٹیو سے آئیسولیٹنگ کی اور جاتے ہیں اب جیسے گچھن تک تھا سنسکت میں اب ہندی میں جا جا رہا ہے جا الگ رہا الگ ہے الگ اردو یا ہندی میں جاتا ہے ہے الگ جاتا الگ تو دھینے 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 وہ چیزیں آئیسولیٹ ہوتی ہیں پرکتی جو ہیں نا سفکس جو ہیں وہ الگ ہٹتے ہیں سنسکت میں سنسکت پوری طرح سے اگلیوٹینیٹیو یعنی بہت انفلیکشنل ہے جیسے گچھن تک مطلب جا رہا ہے ساری سارے پین جو مورسیل ہیں وہ ایک ہی شبد میں آگئے آپ فارسی میں بھی دیکھیں وہ چیز باقی ہے جیسے می رواند اندھ ادھاہران کے لیے تو رواند میں راو جو دھاتو ہے اور اندھ پرتیا ہے یہ دونوں ایک میں ملے ہوئے ہیں وہ انفلیکشنل ہونا جو جو سنسکت میں تھا فارسی میں ابھی بھی اس کو بچا کرتے رکھا ہے ابھی چونکہ تھوڑی سی اسی پریوار ہی الگ ہے اس لیے ابھی ہم جب کمپاؤنس کی چرچہ کریں گے تو فارسی اور عربی کے انتر کو ہم دیکھیں گے تو جو وہ فارسی بھاشا ہے اور ہندی انتیاد بھاشاں کی اپکشا اچھا اپنی ساری چرچہ میں ایک چیز میں صاف کرنینا چاہتا ہوں کہ میں یہ صدق نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ فارسی سے پوری طرح سے سنسکت سے پوری طرح سے فارسی نکلی ہوئی ہے یہ سجاتی ایتا کی بات ہے سجاتی ایتا ہونا سمان مول ہم ریشا ہم ریشا ہونا مطلب فارسی جس مول مول بھاشا سے سمبند ہے وہ سنسکت کی بھی مول بھاشا رہی ہوگی یہ مطلب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی بھوگول کی بریشت سے جیوگرافیکلی یہ دونوں بھاشاں اتنی نازدیک تھی کہ وہ ایک ورثے کو ساجہ کرتی ہیں دادو ستت کیسی کوئی چیز نہیں ہے دادو ستت جو ہے وہ نشد روح سے ہوا ہے بعد کے اس میں ہوا ہے لیکن چونکہ جیسے ایک پتہ کے چیزوں کو الگ الگوں کے گونہ ستروں کو اور اس کے جینز کو الگ الگ بھائی وہ کرتے ہیں ساجہ کرتے ہیں اسی تکار سنسکت اور فارسی نے سنسکت اور فارسی کہا میں جب میں کہوں تو ہمیشہ مطلب ہے فارسی کی وہ بھاشا فارسی کی وہ مول بھاشا جو تو سنسکت کے ہم زمان پڑھیں مطلب پرشن سے فارسی نکلی ہوئی ہے عویسطہ بھی اسی زمان سے لیکن عویسطہ سے ہم فارسی کی کے لیکاس کو نہیں مانتے ہیں عویسطہ شاید کسی فرزند کو آگے نہیں کر پائی تو یہ انتر سمجھنا آوشت ہے تو فارسی نے اس ناتیم فارسی اور سنسکت کے شباہت کی بات کرتے ہیں فارسی اور سنسکت دونوں نے فارسی نے سنسکت کی بہت ساری گرمائٹیکل سپیشیالٹیز کو بچا کر کے رکھا ہے اور گرمائٹیکل سپیشیالٹیز کا ہی دوسرا نام مورفولوجیکل سپیشیالٹی ہے مورفولوجی مطلع گرامر بھیاکرن کیا کرتا ہے بھیاکرن کا کام ہی ہے مورفولوجی تو جیسے پانیمی کو کہتے ہیں پانیمی کا جو شاستر ہے بھیاکرن شاستر اس کو کہتے ہیں پانیمی یا مہتشاسترم پد سادھتوالکشن پد کی یعنی کوئی جو شبت ہے اس کی ساختار بتانا ہی بھیاکرن کا کام ہے اور بھارت میں جو بھیاکرن کی پرمپرا ہے وہ بہت ہی پرانی ہے بہت ہی ادھت پرانی ہے اور آپ کو آشری ہوگا کہ جو ساری بھیاکرن کی کرتگریز ہیں وہ 18th century 19th century میں پاشتر بھاشاوں میں پاشتر بھاشاوں میں گئیں اور اس کے بعد ان کے بھیاکرن بنیں پارس آف سپیچ آپ دیکھیں پارس آف سپیچ میں روٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے روٹ کی کلپنا یعنی کسی کسی شبد کے مول میں ایک 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 مونوسیلیمک ایسنس کی کلپنا یہ ہم بھارتیوں کی کلپنا ہے اور یہی لاکرن کا مول ہے جب آپ کسی شبد کے کسی لفظ کے مول میں یہ سندھ کرتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک اس کا مول روپ ہے اور اسی سے بہت ساری چیزیں بنی ہیں تو آپ واوائی ڈرڈیشن کو بھی جان پاتے ہیں آپ سفکس کی مطلبنا کر سکتے ہیں آپ ان دونوں میں جو انتر ہو رہا ہے ملنے کے بعد اردھ میں جو انتر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملنے کے لیٹنگ میں یہ چیز نہیں تھی اور فتھولا مجھتبائی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نہوے ہندی اور نہوے عربی جو ان کا پسند گرند ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عرب کے جو بیعہ کرن تھے وہ عربی کا بیعہ کرن لکھنے والے جو پہلے لوگ تھے وہ ایرانی لوگ تھے نو مسلمان تھے اور ہندوستان پہ جو سنسکت کا بیعہ کرن تھا بہدھوں کا بیعہ کرن تھے تو وہ جو کٹیگریز جو ہیں وہ پوری دنیا میں سنسکت کے بیعہ کرن سے گئی ہے مطلب ہندوستانیوں کی گرامر سے وہ چیز گئی ہے اور آپ کو اشری ہوگا کہ دھاتو کی کلپنا دھاتو کا مطلب شمد کا مول شمد کا جو اساسا ہے جو اسنس ہیں جو اس کی کلپنا اتھر میں لے دکے گوپت دا مان میں آئی ہے اوم کارت پرچھانا کو دھاتو اوم جو شبت ہے اس میں دھاتو کیا ہے تو شبت کے مول کی کلپنا اور اس کے بچائے بچار اور اس بچار سے اوپجی جو بیاترینک پرمپرا ہے اس نے بھارت کی بھاشاؤں کو بچایا ہے بھاش بھارت میں آپ دیکھیں ویدک بھاشاؤں سے لے کر آج تک آدھولک بھاشان گورٹو جو سب سے نریم نوخاستہ پھول ہے ہماری بھاشاؤں کی قدرستے کا اس تک جو بھاشاؤں کی سرکشہ ہو رہی ہے وہ بیاترن کے پربل پرنپرا کے بڑی ہی پرگاڑ پرنپرا ہے جو بستن سکالر کہتے ہیں جو جو انڈیانس ہیں وہ ہر چیز کو اس کے ساختار میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مول میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھارتیوں کی جید میں ہے بیاترن لکھنا پانینی کے بعد بھی آپ کو پتا ہے دو سو بیاترن سنسکت کے لکھے گئے اس کے پہلے بھی بہت سارے بیاترن لکھے گئے سنسکت کے اتنا ہی تھی سنسکت کے مادیان سے فارسی کے بیاترن لکھے گئے پارسیک پرکاش جو ہے سنسکت کے مادیان سے لکھا گیا تھا اور وہ سارے اسی طرح سے ستروں کے مادیان سے فارسی جیسے پانینی کے ستر ہیں تو بھارت میں بیاترن کی بہت ہی گھن پرمپرا ہے اور اس ناٹے اس میں کائٹیگریز جو ہیں بہت ہی اچھی طرح سے سنیوجت اور سو بیچارت ہیں اب جو فارسی میں فارسی بھاشا جو کی انڈو آرین لائنگویج ہے انڈو ایرانیان پریوار کی بھاشا ہے تو اس میں ساری کائٹیگریز ملتی ہیں جو کہ سنسکت میں ملتی ہیں لیکن بھاشائیں تو ہر تہذیب اور ہر تمدن میں ہوتی ہیں ہر دیش میں اور ہر سبھیتا میں ہوتی ہیں لیکن بیاکرڑ جو ہے وہ ہر سبھیتا میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے اس لئے وہ کائٹیگریز جس طرح سے سوکشمتہ سے بھاشاؤں کا عوشلشن کرنے والا ہم ہندوستانیوں کے پاس ہے وہ انیتر نہیں ہے اس لئے مجھے بار بار یہ لگتا ہے کہ اگر ہم فارسی کو انڈیاں کائٹیگریز کے مدھیرم سے پڑھائیں فارسی بھاشا کو تو شاید ہمارے لئے زیادہ آسان ہو تو فارسی جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے ہم ہندوستانیوں کے لئے جتنی بھی کوئی بھی جس طرح سے فارسی ہندوستانی زبان جس طرح سے ہو سکتی ہے آسان اسی طرح سے فارسی ہمارے لئے آسان ہے نزدیک ہے تو فارسی کو پڑھنا فارسی کو بھاشی کرشتی سے پڑھنا یا صاحبتی کرشتی سے پڑھنا ایک طرح سے آت موستار یعنی اپنی آدمہ کو غصعت دینا اپنی خودی کو غصعت دینے جیسی چیز ہی ہے ہم فارسی کو پڑھتے ہوئے کسی اور چیز کو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر دشت سے ہم اپنی ہی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتحاس میں میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور ایران کے جو واشندے تھے پڑھانے وہ بہت زیادہ ایتھنیسٹی کی بریشتی سے جاتیتہ کی بریشتی سے ایک تھے لیکن ایتحاسک کارنوں سے یہ دونوں الگ ہوتے گئے اور بھارت میں بہت زیادہ باہری آکرمن ہوئے ایران میں بھی آکرمن تو ہوئے اس میں بہت زیادہ باہری پربھاؤ بھی ہوا اس کی لیپ میں پریورتن ہوا وغیرہ اور یہ یہ سب نہیں ہوتے تب بھی بھاشاؤں کا بھگت Handy بھ Colin اب بھنت کے بھنت sudah بھی اس لیے شتابدیوں بعد ان میں انتر اور زیادہ دکھائی پڑنی لگا لیکن جو بھاشا ویجیانک ہوتا ہے وہ ان ساری خارے انتروں کے باوجود اس میں جو نکٹتا ہے اس کو وہ دیکھ پاتا ہے چاہے کوئی کپڑا پہن لوں میں تمہارے انداز قد کو سمجھ لوں گا کہ تم کون ہو تو جو بھاشا ویجیانک کی آنکھ ہوتی ہے وہ یہ دیکھ پاتی ہے کہ ان بھاشاں کی جڑنے کا طریقہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں نکٹ کی بھاشائیں ہیں تو جو مورفواجکل سٹڈی ہے وہ اس کو ایک طرح سے دکھانے کی ایک طرح سے ان شباہتوں کو اور زیادہ کرنے کی پرکٹریہ ہے تو جو ویسٹرن ڈرامر ہے اس میں آپ سنسکرٹ کے کٹیگریز کا پریوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں تک کی عربی فارسی جو بھاشائیں ہیں ان کو بجے سے میں نے مصطفی صاحب کو پوٹ کیا بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس میں کہ کہ جو عربی کا ویاترم تھا وہ ایرانیوں کے دوارہ لکھا گیا تھا اور دیویرد انہائیوکنس جو سو خورا سان خورا سان کے لوگ تھے اور آ 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 اس کیا جا سکتا ہے سانسکت کا جو بیاکرن جنرےٹیو گرامر ہے جنرےٹیو گرامر نوم چانسکی نے اس کی پریبہاشہ دی ہے کہ گرامر which can generate all the sentences all the correct sentences of a language that is called جنرےٹیو گرامر تو پانیمی کا بیاکرن اتنا ادھک پرہاوشالی ہے سانسکت کے بیاکرنوں کی غلط وہ اس کو ہم پریشن کر سکتے ہیں اگزامین کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو پھارسی سانسکت کس طرح سے بولا کرتے تھے لوگ ڈھائیے دل سال پہے اس طرح سے ہم پھر سے اس کو کنر اتپادیت کر سکتے ہیں پھر سے اس کا اتپادن کر سکتے ہیں جنرےٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ناتے بیاکر دھرشا کا اوشلیشن کیا اور اس کی کٹیگریز انہوں نے بتائی ایک بڑے اچھے ودوان ایران ایرانولوجی کے ہیں وہ مارٹن ہاگ انہوں نے بہت سندر بات کہی ہے کہ سانسکت بھارشا کی یہ اس کا سو بھار کے رہا کہ اس نے انہوں نے میشلی اس طرح سے گرماریان اس طرح سے نہوی اس کو ملے عویستہ یا ایرانیان ذکر کو اس طرح سے نہوی نہیں ملے اس کے ناتے ہمیں اس کو پڑھنے میں بہت سمسیہ ہوتی ہے اور میں بہوٹ کرنا ہوں اس کو آگے آگے آگی آڈ آگے 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 موسیقی ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب ہم عویستہ کو پڑھتے ہیں تو ہر تسٹری او گرامر ایسا سائنس فلورشد اماؤنین موبیت سندسٹوس ایسا سانسٹری او گرامر اماؤنین پرامناس اور ہر ایران پروڈیوز مین لائک پانی بھی کاتیا انے پتن جلی جس طرح سے نہمیوں کو ہندوستان نے پیدا کیا تھا اگر اس طرح کا کوئی نہوی ایران میں بھی پیدا ہوا ہوتا اویستہ کی زبان کو اس کا وشلیشن کرنے والا تو انہیر یا ہو بکیم لاؤگیورس of the classical Sanskrit language we should have lesser ground to complain of the bad condition of the texts ہمارے ہاں میں ٹیکس بیڈ کنڈیشن میں ہیں لیکن ہمارے ہاں گرامر اتنا ادھک پربل ہے زبردست ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں غلط گیری کر سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح باتیں کیا ہوں گی یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پرستاملہ کے روپ میں کہیں اب ہم دیرے دیرے چلتے ہیں بیاترن کے ایک شبد جو واقع ہے اس کے جو کھنڈ ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے شباہت ہم ان دونوں میں دیکھ سکتے ہیں تو Sanskrit grammar جو ہے اس کے آدھار پر ہم سکے شبدہ والی کا پریوب کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے جانے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نوچھ کر لگے گا بہت ساری چیزیں فارسی کی اب آ رہی ہیں جب فارسی جب پڑھنی شروع کی تھی میں نے تو میں نے دیکھا کہ ہم ہمارے جو ویہ کرن ہیں فارسی کے چاہے lantern ہو چاہے بڑے بڑے بے روٹس کو کس کو مانتے ہیں بے کہتے ہیں کہ کشتا ایک روٹ ہے اور اس سے ہم نکال رہے ہیں کشت نکال رہے ہیں اس کو بھی چھوٹا کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روٹس سسٹم جو ہے وہ ڈوال ہے یا سنگل ہے تو سب سے پہلی شباہت جو ہے وہ یہ ہے کہ فارسی اور سنسکت دونوں میں ڈوال روٹس سسٹم ہے کچھ جو شبد جو کریا روٹس دیکھئے پورے ساری بھاشا کو بھاشا باقیوں سے منید ہوتی ہے تو باقیوں کا سموگ ہوتی ہے باقیوں کو دو بھاگوں میں باڑ سکتے ہیں ایک تو اس میں کانچگیشن ایک ڈکلینشن ہے خیل ہے اور دوسری چیز جو ہے اس سے بھی جو کچھ بھی کریا سے اترشم ہم سب سے پہلے کریاؤں پر آتے ہیں کریاؤں کی مول میں جب ہم جائیں گے تو وہ دھاتویں آتی ہیں یہی دھاشا کا مول ہوتی ہیں ایسا کلپنا کی ہے آپ دیکھیں یہ کلپنا ہے می کشم میں کش کہیں نہیں ہے یہ تھوڑا سا بیاکرن بھرشن کی بات ہے یہ بھی مہارتیوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں می کشم ایک اپنے آپ میں انٹیٹی ہے اس کو بیچ میں توڑ نہیں سکتے کیونکہ کمیونکیشن کے لیول پر می کشم سے آپ پورا کا پورا ارث لے رہے ہیں تو اکھنڈ واقع سے اکھنڈ ارث لے رہے ہیں جملہ جو ہے وہ بھی اکھنڈ ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا اور اس کا ارث بھی اکھنڈ ہے توڑا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی گرمائریانس کیا کرتے ہیں وہ کلپنا کرتے ہیں یہ سارا خیل کلپنا کا ہے تو آپ imagine کیسے کر رہے ہیں آپ کش کو imagine کر پا رہے ہیں یا کشم نہیں یا کشتن تک imagine کر پا رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہندوستانیوں نے سب سے پہلے ویدوں کے سامنے سے ہی دھات کو imagine کر کے مطلب extract کر پائے تھے جملے سے وہ دھات کو extract کر پائے تھے نکال پائے تھے اس کے ناتے ہی بھارت میں ویادرن کی اتنی لنگی چوڑی پرنبرہ بن پائی تو یہ جو دھات کا سسٹم ہے وہ ہمارے ہاں جیسے آپ کو روشن ہو جائے بھی بات جیسے فارسی میں می بینم میں دیکھتا ہوں اور اگر اس کو ہمیں ماضی میں لے جانا ہے بین دھات اس کے ساتھ ہم نہیں بنا سکتے اس کے ساتھ ہم بلکل exact اس ہی کا پریوک کر کے ہم بھوٹ کال کا پریوک نہیں کر سکتے ہم کو کیا لینا پڑے گا دید لینا پڑے گا دیدام یا می دیدام تو اس طرح سے دو پرکار کی جو وربل روٹس روٹسی کلپنا وہ سنسکت اور فارسی دونوں میں بھاشا میں کیا کہنا ہے بہتی روچک چیز ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ بینم جو ہے وہ پہلے پاسٹ میں بھی بنتا تھا لیکن یہ بھاشا اتنی پرانی ہے کہ وہ جو ہے منسوخ ہو گیا وہ دھیرے دھیرے برائیڈ آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد اور دیدام بھی ایک تھا جس میں دیدام وہ بھی بنتا تھا پیزنٹ میں بھی بنتا تھا اور وہ دارن بھی دیتے ہیں اس کے لئے تو اس کا جو ہے پیزنٹ نسٹ ہو گیا اور اس کا پاسٹ نسٹ ہو گیا تو ایک نیائے ہے سنسکت میں پنگو اندھ نیائے کوئی آدمی جو ہے اندھا ہے اور ایک لے لگڑا ہے تو دونوں ایک کے سہارے چل رہے ہیں تو یہ بھاشاگی پرانچمینتا کو بتاتا ہے سنسکت میں بہلکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے میں دیکھتا ہوں پشیامی پش کا پریوگ ہے اور آپ دیکھیں پش سپائی بغیرہ جتنے شبد ہیں انگریزی کے وہ سب اسی سے سنبھل گیا دیکھنے والا چھپ کے دیکھنے والا لیکن اگر آپ اس کو بھوتکال میں لینا چاہیں پاسٹنس میں لینا چاہیں تو پش سے کبھی بھی بھوتکال نہیں بنے گا وہ اس کے لئے آپ کو درشت کا پریوگ کرنا بڑے گا درکشام یا درش مطلب اس نے دیکھا تو سنسکت میں درشت 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 بھوتکال تو یہ بھی چیز دیکھئے بہت بھوتکال بھوتکال کا بھوتکال 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 بھوت 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 بھوتکال کیا جاتا ہے اور اسی کا پریوگ مہد بھوشت اگر بھوتکال 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 ہے اور اپنے سوٹروں میں اس کو سوٹر بدھ کیا ہے انہوں نے پرکیلوں کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا ہے جو سفکس لگ رہے ہیں وہ سفکس کو پہچان لیا ہے ایک سارو دھاتک کہا ہے ایک آردھا دھاتک کہا ہے سارو دھاتک کے ساتھ ایک سارو دھاتک کہا ہے اور انہوں نے اس طرح سے انہوں نے وہ کر دیا ہے اور بہت سارے ہورو دھاتک میں جیسے اس سنسکرپ میں بہلکل ایسا ہی ہے اس اس تی مطلب ہے اور اس تی کا اگر آپ کو بھوت کا بنانا ہے یا بھوشت کا بنانا ہے تو اس کے ساتھ کبھی نہیں بنے گا جیسے فارسی میں اس کے میں جو اس دھاتو ہے اس کا پریزنٹنس میں ہے اور اس کا روٹ اگر پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے بودھر کہیں گے یا اگر بھوشت کال میں کہا جائے تو خواہد بودھ کہیں گے اسی طرح سے سنسکرپ میں آسکرپ اور بھوشت 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 کال میں ہے اور پاسٹینس میں جو ہے وہ وہ بھوٹ بھوٹم اس طرح سے یا بھوو اس طرح سے بنے گا تو یہ دونوں چیزیں یہ روش کی سباہت ہے وہ کیول دھوانی بارک سمانتہ نہیں ہے اکی تو نکٹتہ دوسرے لیول پر نہیں ہے تو آگے سل پہ رہنا ہوتے لگتا ہے یہ جسے ایوڈاڑ نے دو گھرے مقصدن اسرار ہمان ہمان است کے بودھ است اور اس کے ساتھ بودھ ہپے مہر بیدان موہر و نشان است کے بودھ یہ حافظ کا شیر ہے اور جسے دہ ہے اور دہ کے ساتھ دادن ہے دادن جو ہے وہ بھت کال میں پلکت ہوتا ہے دیکھ جو ہے وہ ورطمان کال میں پریوک ہوتا ہے بوئے شراب نی دہت خربز بردہان مکن بردہان مکن مولانا کا شیر ہے یاد آن کیام داد دشامان دگیدان انداد یہ داد اور دہت ڈیفرنٹ روٹ کا پریوک ڈیفرنٹ ٹینسز میں کیا جاتا ہے یہ سنسکرٹ میں ملتا ہے فارسی میں ملتا ہے آپ آگے ایک لسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں می میرد مورد می چیند چیند اب می جو ہے نا می باد میں آیا ہے فارسی میں اچھی وہ ہم ہی تھا یہ ایک شب ہے وہ دھات کا روپ نہیں ہے اور اس کو اب سلسکرٹ پہلے کیا تھا میرد مطلب مرتا ہے اور مر رہا ہے دونوں لیکن فارسی میں باد میں ان دو ٹینسز کو الگ کرنے کے لئے دو سنسکرٹ جتنے پرانی بھارشہ ہیں اس میں پریزنٹ اور پریزنٹ کانٹینیووس نہ انتر نہیں ہے چلتی سنسکرٹ پہ چلتی چلتا ہے اور چل رہا ہے پورانی بھارشہ میں یہ difference distinction نہیں ہوتا ہے باد کی بھارشہوں میں یہ ہونے لگا اور فارسی نے کس طرح سے انٹروڈیس کیا کس کو می کو اور بی بسطہ ہمی تھا وہ یہ جو یہ مولیان آیت ہمی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پورانا روپ ہے ہمی می آیت بسطہ تھا ہمی آیت اور ہمی کیا ہے ہمی جو ہے وہ سم ہے بہی ہموارے جو کہتے ہیں نیرانتر نیرانتر آ رہا ہے تو یہ continuity کو دیکھنے کے لیے ایک الگ particle جو ہے وہ اس میں اس میں لگا دیا انتر تھا وہ چیزیں وہی تھی آج کی فارسی میں ہم کہہ رہے ہیں نی چینہ درچی نی شوز اور شو اب یہ شو اور شو جو ہے وہ ایک ہی دھات ہوئے جیسے سانسکرٹ میں ہوتا ہے بھو اور بھواتی یہ جو جو کہتے ہیں جب آپ مول شب کو لیں گے تو آپ شنکی اور جائیں گے اور آپ پانی بھی کیا کرتے ہیں پانی یا تو دھاتوں کا توسٹ بنا دیتے ہیں یا ایک ہی سیڈ کو سوکار کر کے اس میں کچھ کچھ چینج کر دیتے ہیں جیسے اس چینجز کو وہ کہتے ہیں واؤویل واؤویل واؤویلس میں کچھ گریڈیشن ہو گیا جس کو بھاشا بھی ابلا ابلا یہ سارا جو ہے وہ جیسے گون ہو جانا جیسے یہاں سمر سارا ہو گیا وہ کو ہو جانا وہ ہو جانا ہمارے ہو جانا ہے یہ ہے اور کتنا آدھک پریوگ ہوتا ہے نی زند زد ہند اور ہت بس بی ہمارے ہمارے سنسکت بیاتارن اور بہت بہت سارے کارن جس کے آدھار پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مول ہے وہ کش ہے زند ہے چین ہے یہ جو تو لگا ہوگا ہے جس میں تو آتا ہے یا دو آتا ہے یہ کیا ہے یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے انگریزی میں بھی آتا ہے جیسے ڈرائی میں ڈرائیٹ ڈرائیٹ میں ڈو ڈی جو لگا رہا ہے اور وہ سنسکت میں تو کے روپ میں ملتا ہے جیسے لکھت لکھت مطلب لکھا ہوا تو یہ پاسٹ پارٹیسپل کو بتانے کے لئے ہماری ساری بہاشاؤں میں تو یا دو تکیہ ہوتا ہے تو کا ایک اگلکشن ہے جو آپ کو انگریزی میں ملتا ہے اور پارسی میں ملتا ہے تو پشتنگ میں تو یہ اپنے آپ میں چیز ملتا ہے تو ہاتھ وہ نہیں ہو سکتی جو مول اس کا کوئی اور مول نہیں ہو سکتا جس کوئی بھی روٹ نہیں ہوتا ملتا ہے ملتا ہے اور ملتا ہے تو آپ جیسے ہی نکالیں گے اور جو آپ کے پاس بچے گا وہ مول اس کے ساتھ فارسی اور سنسکت میں شباہت اور بہت ساری شباہت ملتا ہے کہ دھاتو اور پتے اور یہ فلکچویشن سارے ہوتا ہے دھاتو یعنی جو ایک سفکس اس کے بیچ میں ایک چیز آجانا جیسے سنسکت میں گرہ پکڑنا گرہ 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 کرنا پکڑنا انگریزی میں وہ ابھی بھو 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 ختم ہو گیا جب بھو بچے گا کیونکہ بھو اور ملا فارسی میں بھو بچتا ہو جاتا ہے ہمارے یہاں ہو بچتا ہے بھو نشت ہو جاتا ہے تو یہ دو روپوں میں آتا ہے لیکن جب تو لگائیں گے تو سنسکت میں کیا ہوگا گریہیت بنتا ہے سنگریہیت پکڑا ہوا لیکن فارسی میں کیا ہوتا ہے گرہ اور تو کیا گریہیت تھو گریہیت گریہیت پکڑا گریہیت تو اس کے بیچ میں یہ نہیں آسکا وہ تو تو سنسکت تو گریہیت گریہیت یہ وہ جو گیا گریہیت گریہیت اچھا کئی بار فارسی میں دونوں چیزیں ملتی ہیں کفتن اور اوبیدن شنیدن اور شنفتن کیونکہ فارسی میں شنو ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کا سمجھو تاوچارن کبھی بھو کی طرح رہا ہوگا جس کے ناتے وہ تو جیسے آیا ویسے وہ فو میں گدل گیا تو کفت یا کشت ایسی جگہوں پر آپ ای نہیں پا رہے ہیں لیکن اگر آپ چرید چلید اندیشید اندیش میں تو تو اور اندیش کے لیچ میں ای آ گیا تو وہ ایڈ آگم جس کو کہتے ہیں پانی بھی ٹیکنیکلی کہتے ہیں اٹھ کا آگم ہو گیا یعنی ای آگمنٹ ہو گیا تو یہ پریزنٹ سٹم ہونے کا آگے بھی ہم دیکھیں گے کیا لاب ہوتا ہے جب ہم کمپاؤنٹ بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنٹ میں جیسے دیکش یا دیکش جو کش ہے کشیدن کشیدن کا کش آ کر کے جوڑتا ہے تو سانسکت میں بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزنٹ روٹ ہے وہ آ کر کے جوڑتا ہے جیسے بید وید بید کو جاننے والا وید مطلب جاننا بید کو جاننے والا جو روٹ ہے وہ آ کر کے لگ رہا ہے مطلب جو آبجیکٹ ہے بید کو جاننے والا اور جیسے دل کش دل کو تھیچنے والا تو یہ بیچ میں پہلا جو ہے وہ کیا ہے ہے وہ ایک جوڑتے ہیں مطلب وہ کرنکارک میں ہے مطلب وہ آبجیکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے دوسرا جو ہے وہ دھاتو کا مول روک ہے اور دونوں میل کرنے کیا بنا رہے ہیں دونوں میل کرنے ایک سبجیکٹ بنا رہے ہیں ایک ایجنٹ بنا رہے ہیں کرتا کارک کو بنا رہے ہیں دل کو کھیجنے والا کوئی یہ جو جاننے والا کوئی دونوں کی جو ساختار ہے وہ ایک طرح یہ ہے آگے ہم چلتے ہیں ہاں بہت سارے ہوگا ہے ابھی ہم آگے دیکھیں گے بھی ور بل آگے چلیں تو جسے سور کنجھوکیشن ہے اور کنجھوکیشن کی چرچہ ہم کر چکے ہیں پرکارانتر سے باتیں آتی جا رہی ہیں بس ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں بینیڈیکٹری ایک فارسی میں ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے بہت دعا کرتے ہیں نیک خواہشات رکھتے ہیں تو اس کے لیے فارسی میں ایک خاص تینس ہوتا ہے جو عدود ہے جیسے عمرش درازباد جیسے نیراد یا خداش خیر دہاد آن کے لیے عمارت کر دہاد مطلب دیتا ہے نی دہاد اور دہاد مطلب دے ہم دعائی دعائیاں ہیں دعا کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ چیز لاوکک سانسکرپ تک میں نہیں ہے کلاسیکل سانسکرپ میں تک نہیں ہے وہ ویدک لینگویج میں ہے ہی چیز لاوکک سانسکرپ بہت دیتا ہے جیسے لیٹ لکار سانسکرپ میں اس کو لیٹ لکار کہتے ہیں اور وہ لیٹ جو ہے وہ لوکک سانسکرپ میں نہیں ہے ختم ہو گیا ہے لیکن فارسی نے اب بھی ہے اور آپ جانتے ہیں باغ جو ہے بودن کا باغ جو ہے وہ اسی ٹینس کا ہے اسی دعائیہ کا ہے شکر فروش کی عمرش درازباد چرات اپا قدینا توٹی شکر خارا اس کی عمر بڑھ جائے خدا اس کو خیر دے تو یہ جو لیٹ لکار کی مششتتہ ہے وہ دست مریضات بار بار کہتے ہیں نا فارس کی رہنی مریضہ ریزد اور ریزاد ریزاد جو ہے سانسکرپ میں بھی ہے چلتی کا مطلب چلتی کا مطلب چلتا ہے اور چلاتی چلاتی کا مطلب چلے اور یہ چلاتی جو ہے آپ کلاسیکل سانسکرپ میں ڈیوز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فارسی میں تو اپنی جو انسیسٹر لائنگویج ہے اس سے وہ چیزیں بچا کر کے رکھی ہیں جو کہ کلاسیکل سانسکرپ تک میں نہیں ہے ہندی وغیرہ باتیں تو آپ کیا کریں گے تو اس لیے فارسی کو پڑھنا سانسکرپ والوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور فارسی والوں کے لئے سانسکرپ پڑھنا تو خیر بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے سانسکرپ کو پڑھنا پورے انڈو ایروپین لائنگویج کو جو جاننا چاہتا ہے اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے تین کارن ہیں ایک تو سانسکرپ میں جو موسٹ انشینٹ ڈاٹا کا ہونا موسٹ انشینٹ لائنگویج ہونے کے ناتے دوسری چیز ہے کوپیس لٹرچر ہونے کے ناتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو کانجیکچرس نہیں کرنے پڑھتے ہیں اٹھکلبازیاں نہیں کرنے پڑھتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ڈاٹا اپلپ ہے اور تیسری چیز ہے انٹرپٹڈ ہونا یہ جو سانسکرپ کی پرپرہ ہے وہ نرنطر چل رہی ہے اس لئے آپ ایک شبت دیند میں کیسا تھا لوکک سانسکرپ میں کیسا ہوا پراکک میں کیسا ہوا یہ چار پانچ جو سٹیجز ہیں آپ کے سامنے یہ دکھائی پڑ جاتے ہیں اور یہ ہندوستانیوں کا کمال ہے یہ اچیوکنٹ ہے بھارتیوں کا کہ انہوں نے کس طرح سے بھاشا کو بچا کرتے رکھا ہے تو اس لئے جب ہم پیریٹیو لیمویسٹکس شنو ہی ہوا سانسکرپ کے جان کے قارن جب ویدیشیوں کو سانسکرپ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے جب وہ سانسکرپ پڑھے فارسی عویستہ وغیرہ لائٹنگ اگر وہ جانتے تھے تو ان کے سامنے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک کسی سامان پراجات کے دوارہ بولے جانے والی ایک کسی بھاشا سے پیدا ساری بھاشایں ہیں تو اس سے یہ کمپریٹیو لیمویسٹکس سلام کا ایک نیا ڈسپلین یا جو بات میں لیمویسٹکس کے روپ میں نکسک ہوا وہ یہ ڈسپلین ہی سانسکرپ کے کارن اپنم ہوا تو سانسکرپ کو پڑھنا تو فارسی ہی نہیں جو بھی انڈوارین جاننے والے جاننا چاہتے ہیں اچھی طرح اسے ان کے لئے آوشڑ ہیں اور اسی طرح سے پارسی پڑھنا اگر جان نہیں خاص کر اگر کوئی فارسی کو نہیں جانے اور اپنے کچھ چیزوں پر اور چرچہ کر لیتے ہیں ہماری بھاشاوں میں بھوشت کال نہیں تھا زمانہ جو مستقبل ہے آئندہ ہے وہ بھارت وہ اگر آپ جتنی بھاشاوں کو جانتے ہیں ان سبھی بھاشاوں میں فرض کریں کہ آپ بھوشت کال کو یعنی فیوچر تینس کو کیسے بتاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ لگا کر کے بتاتے ہیں ہماری بھاشاوں میں بھوشت کال نہیں تھا بھوشت کال جو فیوچر تینس ایک چیز کا مطلب چاہنا میں چاہتا ہوں کی چاہتا ہوں سانسکت میں دیکھئے گمشیاں گمشیاں کیا ہے ایک ڈھاگزی ہے گم مطلب جانا گچھ بھی نی جو ہے اکتیا ہے اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہے اس مطلب اچھا کرنا وہی چیز گمشیاں مطلب i want to go اور فارسی میں دیکھیں وہی چیز ہے من خاہم رفت من خاہم رفت کا وستطہ مطلب اور میں جانا چاہتا ہوں ایسا ہوتا رہا ہوگا تو سانسکت یا کسی بھی بھاشا میں یہ جو بھرت مان کال ہے یا بھوٹ کال ہے ارگی کی طرح اس کا یوز ہوا کرتا تھا بھوشت کال کو بتانے کے لیے اور اور سامانے بھوشت ہی ہوتا ہے جیسے جیسے اگر کوئی کہے کہ آپ جلدی سے آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کا مطلب آ نہیں رہا ہوں وہ ایک گھتے بعد جاؤں ملک کرام آ رہا ہوں تو پزر ٹیسٹ جو ہے وہ سوچر ٹیسٹ کیلئے یوز ہوتا تھا فیوچر ٹیسٹ بعد میں بنایا گیا اور جب بنا تو وہ ایک کامپلکس کانسٹرکشن تھا فارسی میں بھی کامپلکس کانسٹرکشن ہے ایک پیجیدہ سن پیچنا ہے اور فارسی میں فارسی میں بھی اسی پہتال کا ہے من حالت زہدرا با خلق نہ خواہم گفت ان قصے اگر گویم با چنگو ربا بولا تو نہ خواہم گفت نہیں کہوں گا اور فارمشن آف کاؤسیٹیو کاؤسیٹیو ورٹس ہے کاؤسیٹیو کا مطلب ہوتا ہے پریرن آر تھک جو ہیں کیا ہوتا ہے کہ فارسی میں دونوں میں جو دھاتویں ہوتی ہیں اس کے بیچ کے سور کو کر کے اس کو بڑھا کر کے کاؤسیٹیو بنا دیا جاتا ہے جیسے چلت ہی چلتا ہے چالیا بھی مطلب چلاتا ہے پٹھت ہی پڑھتا ہے پٹھت ہی پڑھتا ہے اسی طرح سے خوردن نی خورد نی خورانت خورد کا رو جو ہے اس کے اور کو ہم فارسی میں بھی کر کے کیا کرتے ہیں بناتے ہیں پریرن آر تھک کریالس کو کہتے ہیں اب وربل جو ہیں جو پرائیماری نومینل بیسز جن کو کہتے ہیں وہ کس طرح سے سنسکرط اور فارسی میں نکٹ ہیں دیکھیں دو طرح کے ڈریویشن ہوتے ہیں ایک تو پرائیماری ڈریویٹیو ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی کو ہم چاہے بنا سکتے ہیں پارسی میں اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے یہ آپ دیکھیں کش مطلب کش مطلب کش 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 تو خش کش اسی شب پر سکتا ہے پر لگا کر کے کش مطلب زیادہ آترشت زیادہ ہیچنے والا سنسکرط میں دیکھئے کرش شبد ہے کرشنا اس سے بنا کرشنا 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 مطلب کالا کرشنا کرشنا یعنی زیادہ کرتا زیادہ کالا آ آ آ مول دھاثوں دھاثوں جو مول ددھاثوں مرض مرض Всё مhini دیکھ اگر ت��요 تو یہ مول تھا تمہیں جسے رفت میں آپ اندے نہیں لگا سکتے رفتندے نہیں کر سکتے اس کے مول اس کا ایکچول مول جو ہے نا ایکچول مول رو اس سے سے پتا چلتا ایکچول مول جو ہے تو رو ہے تو رو اندے آپ کہتے ہیں جانے آگے آگے دیکھیں جسے بھائی ایک اسٹیبراری بتانے کے لیے اور کا انتیویٹی بلاس ایجنسی یعنی کام کو کرنے والا بھی اور درنتر کرنے والا ان دونوں اور دن کو لے کر سنسکت اور فارسی دونوں میں سمان پرتیا ہوتا ہے شبتری اور شامچ سنسکت میں اند اند بنتا ہے اند بنتا ہے بنتا ہے آپ دیکھیں رفتان و خیزان رفتان کا مطلب چلتے ہوئے خیزان مطلب پڑھتے ہوئے گرتے پڑھتے اور جیسے یوریزان لرزان تیاری بنتا ہے سنسکت میں بھی اسی طرح سے شکری اور شانس دونوں چیزیں جیسے کرتے ہوئے کے لیے سنسکت میں ہوگا کرون اور کروان کروان کرتا ہوا آن اور اند یہ دونوں چیزیں تو روان دیکھ چکے ہیں وہ ایک پڑھتے ہیں اور آن جو ہے وہ ایک پڑھتے ہیں کرتا کے ارث میں یعنی ایجنٹ کے ارث میں جو ہے وہ ہمیں جیسے کرتار آپ نے سنا ہوگا پنجھالوں میں بہت ہوتا ہے ڈاتار کرتار تو وہ تار کرتے ہیں سنسکت میں تا بچ جاتا ہے ہے بس کرتا کہتے ہیں کرتا ڈاتا کیا لے کرتے ہیں تو یہ جو ایجنسی بتانے والا پتہ ہے وہ فارسی سنسکت میں دونوں ہے دادار جیسے ہے سمودہ قرآنی فارسی نے زیادہ پریوکت ہوتا رہا ہو دادار مطلب دینے والا یہ ایک فالس ایتمالوجی انکریکٹ ایتمالوجی ایران کے لوگ یا فارسی کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ دادار جو ہے وہ دادور سے سمودھ ہے لیکن ایک چلی وہ کیا ہے وہ دادار ہے جو کہ اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں یہ جو پیزنٹ روٹ ہے اس پر سمپلی اگر آج ہوڑ دیں تو وہ بھی ایجنسی کو بتانے لگے گا مطلب مطلب فائی کو بتانے لگے گا جیسے گیرہ گیرہ مطلب پکڑنے والا تو پویا پویا مطلب دھاتو ہے پوئی اور اس میں آج ہوڑ دیا تو وہ فائیڈ ہو گیا گیرہ دارہ دارہ رکھنے والا مانا ہمیشہ رہنے والا جویا تلاش کرنے والا جویا اور جویا اندے نہیں بنتا ہے وہ اندے کی چرچہ ہوں پہلے کر چکے ہیں تو جویا پارسی سنسکت میں بھی اور یہ ویدک بھاشا میں ہوتا ہے وید کی بھاشا میں بس آ لگانے سے جیسے گو جان رجا اتیا بھی جو ہے وہ فائیڈ کو بتانے لگے ہوتے ہیں بات کی سنسکت میں وہ چیز بکھائی نہیں پڑتی ہیں سنسکت میں فائیڈ کہتے ہیں وہ بربل لامج کہتے ہیں جو مابدے ماسی مابدے مزارے سے بنتے ہیں یہ کنی پریفیکس کنی سببیکس بیلکل 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 سرافتار روی شیطا رکھ لہا ہے تو کہیں وہ ایجنسی کو بتاتے ہیں کہیں کیول کریا کو بتاتے ہیں thi صرفتار تو کول کریا کو بتا رہا ہے اتنا ہی نہیں اثر کیول جو ہے سمجھ زیادہ ہو رہا ہے کیا سم آت کر رہا ہم تو میں نہیں نہیں میں تکد کر رہا ہم تو اس لگے مجھے کہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں تو اتنا ہی نہیں سنسکتو فارسی میں اگر ہی مول شمد ہے نا مول شمد اس کو ہی رکھ دیں مول دھاتوں کو رکھ دیں تو وہ فائل کا کام کرتے ہیں جیسے جیسے سانس یا دار یا گیر جیسے داروگیر دار وگیر دار مطلب پکڑنا دو داشتن کی جگہ دار کا بھی پریوک کر سکتے ہیں صرف دار کا پروک کر سکتے ہیں سانسکت میں بھی اسی پرکار کا ہوتا ہے کہ وہ مول وید شد کا مطلب جو ہے جاننا بھی ہو سکتا ہے وید کا مطلب ایک تو رونٹ ہے وید اور ایک وید کا پریوک بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے دیوہار ایدے ممت نے کہا ہے سانسکت کے لوگ جانتے ہیں وید جو ہے جیسے دار جو ہے وہ پکڑنے کے اردھ میں ہے ڈاشتن کے اردھ میں ویسے وید جو ہے وہ جاننے کے اردھ میں بھی پریوک ہو سکتا ہے آگے جو ہے اگر جو طور پتے ہیں تو اس طور کو اگر ہم لگا دیں مول اس میں روٹ میں لگا دیں تو وہ کریا کو بتانے لگتا ہے سانسکت میں بہلکل ایسا ہوتا ہے فارسی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ اگر ہیں دیکھیں یہ چین ہم جی ہے پیچھے 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 تو جیسے ہاں جیسے ساخت پاخت طاقت اتیاری ساخت کیا ہے ساز نے ہم نے تو لگایا تو ساخت ہو گیا وہ سازش کے لیے اردھ میں ہے بنانے کے اردھ میں ہے ایسے تاخت بھی تازیدن یا تاختن ہوتا ہے تاختن کے اردھ میں ہی تاخت ہے سانسکت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہس میں اگر تو لگایا نے ہسیتم ہسیتم مطلب ہسنا تو تو لگانا جو ہے وہ بھاو میں اس کو کہتے ہیں بھاو میں تو بھاو کا مطلب ہے کہ یہ کریا کا یعنی فیل کو بتا رہا ہے سانسکت میں بھی ایسا ہوتا ہے فارسی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے زان کے شکر کشتے جیو کشتے جیو نیک سرنجام ہوتا تو زیر شمشیر رمش رکس کنات بھائے گرفت اس کے غم کی شمشیر کے نیچے ہمیں ناچتے ہوئے جانا چاہیے کیونکہ اس کے غم کی شمشیر سے جس کا تقل ہو گیا وہ نیک سرنجام ہو گیا تو کشتہ جو ہے وہ آبچیکٹ ہو گیا سانسکت میں بھی اسی ٹکار کا ہوتا ہے اب اس کو ہم جلدی سے سماپکی کریں گے سیکنٹری نومینال بیسز جو ہیں وہ تقریت ہوتے ہیں سانسکت کے شبتہ والی میں آگے چکتے ہیں جیسے سفکس جو ہے جیسے کو سفکس ہے کو بھارت کی ساری بھاشاؤں میں اس طرح کے سفکس ملتے ہیں اور فارسی میں ملتے ہیں اور اس کے سنسز ہی ہوتے ہیں پانی میں ان سارے سنسز کو گنا ہے سارے ارثوں کو گنا ہے جیسے ایک تصدیری ہوتا ہے کو جیسے پیام ہے اور پیامک یہ ایس 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 ہو گیا جیسے پسر ہے بچہ پسرک سانسکت میں یہ بالک بچہ ہے بالک میں جو کو ہے وہ تصدیری ہے دخترک سانسکت میں آگے چلیں بچہ 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 ملتا ہے تو سانسکت میں بھی ایسا ہے بلوان ہم بلوان ہم بلوان کہتے ہیں تو ایک ہی پانیوی نے کہا ہے کہ ایک ہی سفقس ہے کبھی رہ جاتا ہے کبھی سانسکت اور فارسی دوناوں میں ہے تم بھی تھا سندر تم یعنی سب سے سندر لیکن باہر کے فارسی کو وہ لکت ہو گیا اور تر میں این لگا کر کے اس سنس کو جو سپرلیٹیو سنس ہے اس کو بتایا جائی لگا پھر یہ جو کمپاؤنس ہیں آگے وہ بڑے ہی بڑے روچکر ہیں آپ کو انٹریسٹنگ لگیں گے ایک طرح کی ساخت ہے سب نے ایک بہوی سماس ہوتا ہے بہوی سماس جو ایٹریبیوٹی ہوتا ہے کسی کو توسیفی ہوتا ہے وصف کے روح میں آتا ہے تو پیچھے پیچھے چلیں جیسے ہم راہ سمان ہو راستہ جس کا ہم راہ جیسے خر گوش ہے خر گوش کا مطلب خر کی طرح گوش ہو جس کا گزے کی طرح سمان ہو راستہ جن کے یہ بہوی سماس اگر آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا بہوی سماس وہ ہوتا ہے جس کے جو کسی کا ایٹریبیوٹ بنتا ہے کسی کو کسی کی توسیف کرتا ہے آگے چلیں Zardust زردوشت یہ سارے نام جو ہیں وہ اٹریٹیوٹیوٹیو کے زردوشت وستاشت وستاشت اس کا مطلب ہے اشور تو وستاشت روحیتاش بھارت میں بھی اس سمئے میں ایسے ہی نام ہوا کرتے تھے روحیتاش مطلب لال ہو بڑا جس کا زردوشت کہتے ہیں دردوشت میں اشت جو ہے وہ اشتر کا واجت ہے یعنی اشتر کا واجت ہے زرد بھوڑا ہو جس کا اونٹ بھوڑا ہو یا اور بھی زائمالوجیز دیتے ہیں پیلا بھوڑا ہوتا ہے تو اپوزیشنل جو ہے کرمدھارے کرمدھارے میں آپ دیکھ لیں کرمدھارے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا پہلا جو میمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وصف اور دوسرا جو ہے موصوف ہوتا ہے وصف اور موصوف نیل کمل شیط یہ کیا ہے شیط سرکرا تو نیل جو ہے وہ نیلہ دار تھے اور کمل جو ہے وہ کمل فارسی نے کیا ہو گیا ہے الٹا ہو گیا ہے تو فارسی نے دیسے دختری زیبا کہیں گے زیبا دفتر نہیں کہیں گے یہ کیوں ہوا ہے یہ ایچلی عربی کے پرہاو کے کارٹ ہوا ہے کیونکہ عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے صرف اور بات میں ہوتا ہے تو عربی نے فارسی کے ساختار میں بھی پرہاو ڈالا ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ فارسی میں بہت سارے شمط ایسے ہیں جس کی ساختار صفت موصوف ہوتی ہے موصوف صفت نہیں ہوتی ہے جیسے پیرزن پیرزن جو شب آگے چلیں پیرزن پیر مرد مرتے پیر نہیں کہتے تو یہ نشان نشان لے ہی کراتا ہے وہ اس پرانے کمپاؤنٹنگ کے سسٹم کی جب صفت پہلے ہوتا تھا موصوف بات یہ آرین فیملی کا جو کمپاؤنڈنگ سسٹم ہے وہ صفت موصوف ہے اور سیمیٹک پریوار کا جو کمپاؤنڈنگ سسٹم ہے وہ موصوف صفت ہے تو آگے چلیں جیسے نیلو فر نیلو فر خود ایک کمپاؤنڈ ہے نیلو فر کمپاؤنڈ جو ہے جیسے آپ ششتیو بھرتی کو دیکھتے ہیں گانے من جاتی کابے بچے بھندیوالے بہت کرتے ہیں کہ ہاں مدد مددے ہوں جب نیر آدے ہوں کہنے میں ہم ہاں تو اس طرح سے ششتی تطورش سماس وہاں بھی ہوتا ہے لیکن اور ایک بہت امپورٹن چیز جو جیسے رضا سرا شاید آگے آئے گا ہاں 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 جیسے کہ میں نے کہا ایک آبجٹ کو بتانے والا جو آبجٹ ششت کا سنس رکھنے والا جو شبد ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے رکھ دیا کسی دھادو کے مول کو تو وہ پورا فاریم کو بتا دے گا جیسے غزم سنا ہاں ہاں سلسکت میں بھی ایسا ہے جیسے کم بھکار کم بھکار کم بھکو کرنے والا کم ہار اسی سے بنا ہے کم بھکار کم بھکار کم بھکار کم بھکار تو گر کیا ہے کردن 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 کم بنتا ہے لیکن کبھی یہ دو دھاتویں کرنہوں اور کرو دو دھاتویں کند اور کرد بھی کبھی فارسی میں رہا ہوگا جو کہ اب نہیں ہے اس کی چیز کو بتا رہا ہے گر یا گار یا کر یا کار بتا رہا ہے کہ فارسی میں کبھی کند کی جگہ کند کے ساتھ کارت یا کارت یہ روح بھی ہوتا رہا ہوگا تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں فارسی اور سنسکت کی کوئی ایک ساتھ رکھنے پر دونوں مہاشاؤں کی کھلتی ہیں ہمارے سامنے آپ مجھے لگتا ہے لاسکی ہم کریں فارسی میں اس طرح چیزیں بہت سارے دیکھ سکتے ہیں غزل سرا دل بر دل کو لے جانے والا دل آور دل کو لے آنے والا جہان آفرین جیسے اب آفرین دن وہیں مول ہیں ماہیگیر تیرنداز انداختن خوزگر کی چرچہ نہیں پری پوزیشنز اپسرگوں کا پریوک اب اپسرگوں کا پریوک ہندی میں نہیں ہوتا لیکن سانسکت اور فارسی میں وہ چیز دکھائی پڑتا ہے آپ کو اشیر ہوگا کہ جو فرہاگ فردین فرزان مگرہ ناموں میں جو فر وہ کیا چیز ہے یہ وہی پرو ہے جو سانسکت میں جو انٹینسیو کیس کو بتاتا ہے جیسے 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 کرش مطلب کھیچنا پرا کرش مطلب زیادہ کھیچنا ہاں اپر پیاد زیادہ پیاد میں فرا، فر، فرو یہ ساری چیزیں جیسے فرزان کا مطلب ہے پرگیاں جس کا گیاں بہت زیادہ ہو فرزان فرزانک فردین کا مطلب جس کا دین جو ہے وہ بہت ہی اتکرشت ہو موٹر میں فر آئین تک ہے بائی پروڑکٹ ہم اچھا فر آئین ہاں جیسے فرا رسل فرو رسل نیچے آگیا بہار فرا بھی رسی بہار آ رہی تھی وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرگوں کا پریوک فارسی میں نکھائی بڑھتا ہے آپ کو جو کہ سنسکت کے اخریت اور کسی بھارتی بھارشان میں اس طرح سے نہیں نکھائی بڑھتا جگر آپ سنسکت سے لون ورڈز کو چھوڑ دیں تو بھارسری اور سنسکت دیپارٹمنٹ کا جو سہکار ہے ساتھ بیکارے کرنے جو متوجہ ہوں اور اگر تھوڑی سی بھی ہم دکھائیں تھوڑی سی بھی ہم آنکھ کھول کر کے رکھیں تو ہمارے سامنے ساری بھارشان کے شب اور اگر ہم بھارشان کے پڑھتے ہیں اگر ہم ساہیتی کو پڑھتے ہیں اگر ہم بھارشان کے کسی ریپارٹمنٹ سے سمبند ہیں تو ہمیں بھارشان مجیان کو پڑھنا آوشت ہوتا ہے بہت 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 کم ہوتا ہے کئی بار نہیں ہوتا ہے کئی بار اس کو دوسری طرح پڑھا دیا جاتا ہے کئی بار اس میں اور گرامر میں انتر نہیں سمجھا جاتا ہے گرامر دوسری چیز ہے گرامر سکھاتا ہے بھاشا کو بھاشا بھاشا کا وشلیشن کرتا ہے انیات بھاشاوں کے ساتھ اس کے سمبند کو بتاتا ہے تو اگر ہم فارسی سانسکرپ پراکتیتیا بھاشاوں کو ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک لنگوستک جو ہمارے سوائم اپنے آپ بتاتا ہے اور مجھے آج بڑی پرسندتہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دھیڑک سے ساری چیزیں سنی اور مجھے مجھے ساری کا آپ لینگوستک پر دنشان ہے بھاشا بھاشا بھی بھاگوں کا دپارٹمنٹس کا وہ تھوڑا ستکم ہے اور لینگوستک که خود بھی لینگوستک کی سٹڈی جس طرح سا ہم ہونی چاہیے اور لینگوستک دپارٹمنٹ بھی لینگوستک اوورو انٹرنیشنل لیول پہ لینگوستک بیسٹ جو سٹڈی ہوتی ہے بھاشاوں کی وہ نہیں ہو رہی ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے اور اس کی وجہ سے بھاشاوں کا جو لینگوستک کا آپس میں جو کنیکشن ہے آپس میں اس طرح سے تلجے ہو رہے ہیں بھاشاوں بھی آپ کا بہت ہی ایمپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری لیکچر اور اس طرح جی لیکچر سکتے رہنے چاہیے اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ اب میں اس جلسے کے ساتھ پروفتار لیمشتر خان صاحب سے مجھے 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 شکریہ مجھے 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 ہمارے آج کے اگر بیان دینے والے خطیب مجھے یہ ہے فارسی اور سلسکری ہمارے رویان کیان دینے والے خطیب یعنی سپیٹر جناب جانکٹر بزرام شکلا ساتھ ایسوسیٹ پرویسر سنسکرٹ ایبھاگ دلنے کی شدیانی ساتھ آج کا جو یہ ایک لیکچر ہے سنسکرٹ ایڈ پرشیل مارفولوجیکل سمیلیریٹیز وہ کچھ اتنا مسئول کن تھا کتنا اس پر جادو تھا مسئول کن کا وقت اب جادو آ اس کے اندر کے کیا سمجھے آتی کیا لکھے اور کس پر گفتگو کرے اور کس پر تفسرہ کرے اس کا فردی غدر ہو اور ہم سم ان کی گفتگو کی رو میں اتنے بہے ہیں اب دیکھئے یہ انہوں نے رو کی مثال فارسی کی تھی میں رو فارسی والا نے پردو والا نیوز کرتا ہوں تو ان کی اس لیکچر کی رو میں ہم لوگ اتنے بہے ہیں اتنے بہے ہیں کہ ہم متحیر اور شہدر اور حیران ہیں کہ بھائی اس طرح سے تو ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا اس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں اور ہم نے اس طرح سے کیوں نہیں سوچا تھا اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کیونکہ اردو فارسی اردو ہندی اور بھی کچھ ناشاو ساسکر میں بھی ہی ہے لیمویسٹیکل اپروچ ہماری نہیں ہے جو ایک چیز سب سے زیادہ مجھے اس چیز نے متاثر کیا وہ ان کا اندازے گفتگو ہے اندازے تخاتو ہے ایک شیر میں اہوٹوں کا پڑھنا چاہتا ہوں اس واقعے کے لیے لیکن وہ بلدام شکلہ جی کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی ایسی ایک حسینہ کے لیے ہے کہ جو اپنے اپنے فن میں بے اتنا ماہوی رہے ہیں شیر یہ ہے سب سے بلدام شکلہ کی مناسبت سے نہیں ہے ناہی نے کسی خانون کے لیے کہا گیا ہے وہ غزل پڑھنے میں لگتا کی غزل جیسا تھا وہ غزل پڑھنے میں لگتا کی غزل جیسا تھا صرف چہرہ نہیں لہجہ کی غزل جیسا تھا بلدام شکلہ صاحب کا مانکہ یہ ہی ہے کہ ہمارے لیے کل بہترین شاگلدوں میں ہیں جنہوں نے فارسی کو بہت صحیح طریقے سے جیسے پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھا تو مجھے فق ہے کہ میں ان کو ایم ایم اے ان کو میں نے آہا صوفیزم کا پورشل ان کے پاس تھا وہ پہتے تھیں چاہیے ابھی ہمارے دھاتو کے سلسلوں میں بات ہو رہی کھی اور کیا کہنا چاہیے انفنیٹیوز کے بارے بات ہو رہی تھی ڈیرے اوڈیوز کے بارے بات ہو رہی تھی روم کے بارے بات ہو رہی تھی مول کے بات ہو رہی تھی ہم ایک بچہ ہمارے سرٹی پر آتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی انفیلیوٹی کی پہچار ہے کہ اس کے آخر یا تل لگتا ہے یا تل لگتا ہے وہی سے جروع کرتے ہیں یہی پہچار ہے اس کی انفیلیوٹی تل ہوگا یا تل ہوگا کوئی بھی پسر بھائیں گے ہے اینفیلیوٹی کچھ تل کوف تل کوف تل رف تل آمدن یا تل لگے یا تل لگے ابھی تو وہاں انفیلیوٹی ہوگا ہوں پر نہ ہو نہیں سکتا ایناٹ میں اچھی مثالیں فارسی سے تھی میں اس کو ان کو بھارکات پیش کرتا ہوں تو انہوں نے جو مثالیں چھاٹی ہیں فارسی شیئر میں وہ بڑی اچھی شیئر کے ساتھ بھی اچھے سیجیکٹ کیے ہیں اور بہت نئی بارمات اور نئی باتیں بہت چیز ہیں اب دیکھئے آپ نے سلسکرٹ میں مول سے جو بڑھنیا کی چیزیں ہیں ان میں بہت ساری چیزیں شیئر میں بہت اچھی بات دیں کہ خسرو کا شیئر شکریہ شکریہ آج چل چلے تو پائے من زار شکریہ چل من خود نمی چرم تو اگر بھی چلی گے چل اب یہ چلیدہ نے ایک انفیلیٹیو ہے اور یہ فارسیلی اس کے معنی چلنا ہے اور خسرو نے کیا کیا بنا دیا اس سے ایک مزدر سے انفیلیٹیو ہے ایسی انہوں نے سلسکرٹ پہ دو تیم مثالیں دیں کہ ایک چیزیں اور اس سے کیا کیا بن دیا کیا 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 کیسے کیسے پڑھا تو یہ سب چیزیں جو ہے جب تک ہم بیٹھ کے ڈسکشن نہ کریں گفتگو نہ کریں سمجھا جائیں دوسرے سے دوسرے کو بتائیں نہیں تب تک ہم بھی چاہ سکتے ہیں باران میں اس لیکچر کے لیے شعبہ فارسی کے سب پروفیسر راجندر کمار ساکھ کو دن کی گہرائیوں سے بارہ بات بیش کرتا ہوں سب پر انہوں نے اپنی شاگلتی کا حق عدا کردیا آج انہوں نے اپنی شاگلتی کا حق عدا کردیا اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو وقت کی سکولی پر حق بات صدا بولے اس شخص کے لنجے ہوئے کیونکہ خدا بولے بہت بہت شکریہ میں آپ کو بہت بہت پیش کرتا ہوں اور اپنے صدرے شعبہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور واقع ہو تو دوبارہ ایک اور لیکچر رکھا جائیں اور وہ بہت زیادہ فارما طریقے کا نہ ہوں کچھ ان فارما طریقے کا ہو کہ سب لوگ ایک میز جیل کی طرح سے بیٹھ جائیں اس پر ڈسکشن ہو آپ اپنا اپنی باس رکھیں وہ اپنی باس رکھیں اس سے ہم اور زیادہ سکیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مہتر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مہتر صلی اللہ علیہ وسلم طرف اللہ علیہ وسلم فوق کرے ہم مگوہ جاگراف�ی کی جان پر لینگوہویج کی گناہ پر مغرب کینا پر پڑھنے لگیں تو جو لوگ intellectuals ہیں جو لوگ اپنی اصل کو جانتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے ان کو دوسروں کو بھی پروپاگیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی نظیت اپنے اچھے ہیں کہ حتیٰ فارسی نے کچھ ایسے ساسکریت کے حصولوں کو بچا کے رکھا ہے تو دوسری کوئی زبان بچا کے ملے رکھا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ لیکچر وہی آدمی لے سکتا ہے یہ فارسی والا آدمی نہیں لے سکتا یہ بہت سکتا ہے جو ساسکریت کو بھی جانتا ہو اگر کوئی فارسی کا شخص یہ کہے کہ میں بھی یہ لیکچر دے سکتا ہوں کہ نہیں ہم فارسی کی بہت زیادہ نالیج رکھ سکتے ہوں گے یہ رکھ سکتے ہیں پہ اگر فارسی کے اگر ہمارا کنٹرول ہمیں تباہر نہیں ہے تو ہم یہ لیکچر نہیں دے سکتے اس سے ایک سیکھ یہ بھی ملتی ہے کہ اگر آپ کو لیگویسٹک میں جانا ہے اور آپ کی بلچسپی جو ہے وہ زبان چھناسی میں ہے تو فارسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پوروس میں سنسکریت ہے کوئی نزدیکیاں جو ہے وہ زبانی نہیں ہونے چاہیے ہم خود بھی عملی طور پر ابھی اس میں مال نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ بھی سنسکریت سیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر سنسکریت کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آتے ہیں فارسی سیکھتے ہیں لیکن شاید ہی پارسی سے اٹھ کے کوئی سنسکریت سیکھنے گیا ہو تو یہ جو ہے وہ ان کا ہمارے پور جو ایک منت ہے ہمیں اس قرض کو بھی اتارنا چاہیے اس لیکچر کے بار ہمیں یہ بھی پلیج لینا چاہیے کہ ہمیں سے بھی کچھ نوجوانوں کو کچھ بچوں کو سنسکریت سیکھنی چاہیے تب ہی جاتے یہ نزدیکیاں جو ہے وہ آپ اس نے بڑھ سکتی ہیں تیسری بات جو ہنگویسٹک پائنٹ اپنے اس سے جو بعد میں شاید ہم بسکس کریں گے اور جب بلگانو شکلہ جی وہاں شملا میں رہتے آئے اور انہوں نے کافی اچھا کام کیا اور مجھے معلوم تھا کہ کچھ لوگ تو شملا میں ہوا کھانے جاتے ہیں لیکن اگر بلگانو شکلہ جیسا شخص نہ جائے گا مجھ اچھا کر کے آیا ہوگا تو جب یہ واپس آئے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو بھی کیا ہوگا اچھا کیا اچھا کیا ہوگا اس پر ہم ایک لیکچر رکھیں گے اور اتفاق سے جب ادھر معلوم بات ہو رہی تو پہلے آپ کا نام راہندر صاحب نے پروپورز کیا اور ہم سب نے اس پر آورنا اور صدقنا کہا کہ بلکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر جا کر کے ہمارے پروز کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی شخص جا کر کے ریسرچ کر کے آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوران با خبر و نزدیکان بے بسر باہر والے لوگوں کو خبر ہو اور پروز والوں کو خبر نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس پر آپ نے یہ لیکچر دیا بہت اچھی بات ہے اس پر ایک تو چیزیں جو دیمٹیبل ہیں جو آپ نے جو کہہ رہا لوتس بتایا ہے جیسے دیم اور دیم کا ہے مسئلہ آپ نے بتایا تو اگر ہم یہ مان کے چلوی لیں کہ دیم نے جو ہے وہ اپنا پیوچر پرو دیا یا پریزنٹ پرو دیا اور دیم نے جو ہے اپنا پاسٹ پرو دیا تو جو لفظی سطح معنوی سطح پر جو ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا اور ہمیں یہ ایزیوم کر کے نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ میننگ پر ڈیفرنس ہوگا تو ایسے میں اس سطح کے اوپر یہ مفروضہ جو ہے کیوں بہت آثنٹک مانا جائے یہ بھی اپنے آپ میں کوششن مارک ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹیگ ہے کہ جو ہمارا انفینیٹیو کا سٹرکچر ہے اس میں اگر سیلیول کی بات کی جائے اس میں اگر ڈبل ہو جاتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ مون نہیں مان سکتے ایسے میں پرشد گرامر کو جو ہے وہ بہت بڑے ایک چیلنج کا سامنا ہوگا اس لیے کہ جو پرسنل کنگوگیشن کا ہمارا نظام پر ہوگے گر جائے گا ہم اگر انفینیٹیو کشتر مان پر چلتے ہیں اور اس میں سے ہم نون ہٹا کر کے کنگوگیشن اینڈنگ کو فکس کرتے ہیں اور اگر ہم کش کو مول مان لیتے ہیں تو ہمیں لاموحالا پرسنل اینڈنگ جو ہے وہ شروع میں تے اور پھر تے یہ تے یہ اس طریقے سے لگانی پڑے گی جو ہی ہم کشتر سے ڈالنو والے مستر میں لے جائیں لے کے جائیں گے تو جو بچہ ہمارے سامنے بیٹھے گا کہ گئے دو پرسنل اینڈنگ کس طریقے سے بن رہی ہیں جیسے ایدر جو ہے وہ تے بھیک ہو جائے گا پرسنل اینڈنگ ہم بتایا گا کشتر میں ہم بتایا گا کشتر مول ہے اور اگر تے مول اس کی پرسنل اینڈنگ وہی رسل میں جب ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے رس جو ہے تو مول ہے اور دال بھی اس کا پرسنل اینڈنگ ہے دال بھی تے مل یہ بھی اور اسی طرح پر یہ نہیں دال یہ جو تیکنیکل ایک چیننج جائے گا تو پاسٹ ہیاں وہ ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے لیکن آج کے ٹائم میں جو ایک سائنٹیفک سٹرکچر جس طریقے سے ہمیں والا نے بتایا یا دوسرے نے سسکرین میں جب ہاں ہماری سیلس ایک دوسرے کے بہت نزدیک فیل انگلیز تو یقینی طور پر یہ روٹس جو ہیں وہ بلکل بہت آس پاس کہیں لیکن آج جو ہلکے چین سے ڈیفرینسیز ہیں اس کو پروٹیکٹ کر کے چلنے میں کرامر میں جب آسانیاں قائدہ ہوئی ہیں فارسی میں اس کو بھی ہمیں امت نظر رکھنا چاہیے پہلا بھی بہت سالی ایسی باتیں جو آدمی ہم لوگ بسکس کر سکتے ہیں تو پہلے تو بنیاری طور پر میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس لیے کہ جو آپ کی توجہ فارسی کے تہیں ہیں وہ سرسری نہیں ہے راوالا بھی والی نہیں ہے وہ بہت ڈیپھ کیلئے ہوئے اور یہ ڈیپھ بھی اگر اوکیشنل ہو تو بھی کام نہیں چلتا اس میں جو کنٹینی ہوتی ہے وہ آپ کی اسکارلشپ کو دکھاتی ہے اور یہ جو لیگیسی ہے ہماری لیٹریچر کی لینگویج کی اس کے کہیں اتھمدربی اور واپداری کو یہ چیز دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ جب فارسی میں آئے تو اس لیگیسی کو آگے کیری کر رہے ہیں اور اس میسیج کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ ہندوستانیوں نے زبان کو کیا دیا زبانشناسی کو کیا دیا اور درامر کو کیا دیا اور ظاہر سی بات ہے یہ فرق دکھانے کے لیے آپ کے پاس دوسری زبانیاں بھی موجود ہیں جن میں سے آپ کی دوسری معادری زبان ہی کہی ہے فارسی بھی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اور آپ کی وجہ سے اچھے خاصے اسکارلر جو ہیں وہ سسکرٹ سے فارسی کی طرف راوید ہو رہے ہیں یہ بھی ایک شکریہ کا موقع ہے کہ آپ کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور آپ نے ہماری دعوت کو خبول کیا یہ تیسرا شکریہ ہے اور بہت ساری جو valuable inputs ہیں جن پہ آگے کام ہو سکتا ہے یہ چوتھا شکریہ اور شکریہ جو ہیں نمبر پانک چھے آگے سے کرے ہوتا ہے لیکن کل ملا کے آپ کا شکریہ اس لیے کہ فارسی دیپارٹمنٹ سے آپ کو محبت ہے آپ اس سے جوڑے ہوئے ہیں اور آپ کا کلی طرف پر جو ہے وہ ہمیں یہ شکریہ آئینا بھی عدا کرتے رہیں گے جب جب آپ ہمارے ہمارے شروع لاتے رہیں گے ساتھی ساتھ پروفیسر راجمدر کمار صاحب کا جن کی شخصیت جو ہے وہ ملٹی ڈیسپلری اپروچ کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھا رہی ہے بہت ظاہرک سی بات ہے کہ آپ کا نام پر بوز کرنا یا اس سے پہلے وہ بات بینار یہ ساری چیزیں اس سے پرشنڈ ڈپارٹمنٹ کو ایک اچھا بوسٹ ملا ہے اور ملٹی ڈیسپلری اپروچ سے ہی آپ جو ہے وہ اپنے آنگل سے باہر جھاڑنے کے لائے ہوتے ہیں اور یہ سوچ بجنری آپ کی جو ہے بہت 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 موارد اور ساتھ جی پروفیسر علی مشربان صاحب جو آپ کے جلسے آج کی جلسے کی صدارت کر رہے تھے لائے جسی بات میں انہیں بھی جو ہے وہ استادی کا دلچہ حاصل ہے اللہم شکلہ صاحب کے کہیں اور یہ اچھی صحبتوں کے نتائج ہی ہیں کہ وہ یادگار چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ایسے آسادیزہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی محبتوں کا اور ان کی تندہی اور صافی صاحب جو ہے وہ محبت جو ان کے تائیں اور فارسی کے تائیں اور فارسی کو پھیلانے کے تائیں اور شعبے کے تائیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شکریہ اور لائے کے مبارک بار میں اپنے ڈیمارڈنٹی بھی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ سب لوگ کا شکریہ اس لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوگا ہمیں بھی ملا کہ حمدہ شکلہ صاحب کو سنا کلی طور پر آپ سب لوگ کا بہت شکریہ